میں بلاول بھٹو سے اپیل کر رہی ہوں کہ یہ شہید بن عزیر کی یونیسٹی ہے یہاں پہ لڑکیوں اگر میں یہاں پہ آج نہ بجتی تو شاید میرا بھی ایسی پنکی کے اوپر لاش ہوتا اور بولا جاتا پیروین رنت نے خودکشی کی کیا یہ حراسمنٹ کا جو ہے ایک گروہ ہے جی ہاں اچھا جیسے ابھی آپ سامنے تو آئے ہیں ٹھیک ہے میڈیا کے ایسی کافی لڑکیاں ہوں گی جو ابھی تک حراسمنٹ ہو رہی ہیں جی اور اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو سپلیاں لگائی جاتی ہیں اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو مارا جاتا ہے حراسمنٹ او زیادہ ٹورچر کی جاتے ہیں جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتی لیکن جب بھی بھی ہمیں کال آتی ہے بیٹا کیسے ہو ہمیں بولتی ہے بیٹا کیسے ہو ہمیں ٹھیک ہے ہم ٹھیک نہیں ہوتے یہاں پہ ہمیں ایسی ٹورچر کر کر کے پھر مار دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں ایک پھلانی سٹوڈنٹ نے آج خودکشی کی یہ خودکشی نہیں ہوتی یہ مارتے ہیں ملکہ سب مارتے ہیں نمازکار ورطمان میں آسمانی کوٹھا نمبر بہتر بٹا 786 کی ایک بور کے روپ میں جنت میں آنے والے جنتی نروں کی لاتھیوں کو دھونے کا کاریہ کر رہی پکستان کی بھوتپورو مادا وزیر آجم بے جمیر فدو کے نام سے سنچالیت بہاولپور کے ایک جنتو وشو ودیالے میں اوید روپ سے پیلی گئی پانچ ہزار پانسو پیلوریوں میں سے ایک لٹھ پیڈیتا پیلوری کو ابھی آپ نے سنا بہاولپور کے اس جنتو وشو ودیالے میں سرکشا کا دائد تو سبھال رہے پکستان کی جنتو سینہ کے کچھ سینکوں نے مل کر پکستان کے اتحاس کا سب سے بڑا خودائی کانڈ کر ڈالا ہے بے جمیر فدو جنتو وشو ودیالے میں آسمانی خودائی کی کتاب کے ویبھن وشیوں کا ادھیان کرنے کیلئے آنے والی لگ بک پانچ ہزار پانسو پیلوریوں کو پہلے جنتو وشو ودیالے کے سرکشا کرمچاریوں اور استادوں نے اپنی اپنی لٹھ چھمتا نوسار خوب دبا کر پیلا اور ساتھ ہی سبھی پیلوریوں کی خودائی کی پوری پرکلیا کے چلچتر بھی بنا کر رکھ لیے تدو پراند اس جنتو وشو ودیالے کا مکھے سرکشا ادھیکاری جو اس پورے خودائی کانڈ کا مکھے شڑینتر کرتا بھی ہے اس نے خودائی کے ان چلچتروں کے مادھیم سے سبھی پانچ ہزار پانسو پیلوریوں کا بھیادوہن پرارم کر دیا اور انہیں فکستان کے دھناڑے اور پرباوشالی نروں کو خودائی سیوائے پردان کرنے کے لیے بھیوش کر دیا بہاولپور کے جنتو وشو ودیالے کی پانچ ہزار پانسو یوہ پیلوریوں کو ساروزینک گشتی بنا کر عوید روپ سے ایک بہت بڑا خودائی ادھیوگ سنچالیت کر رہا جنتو وشو ودیالے کا مکھے سرکشا ادھیکاری کس پرکار سے گاڑیوں میں چھپا چھپا کر یوہ پیلوریوں کو فکستان کے خودائی پریمی نروں کی لٹسے وہے تو ویبھن نیجی اور ساروزینک خودائی سطلوں پر بھیجتا تھا پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں جنتو وشو ودیالے کی پانچ ہزار پانسو پیلوریوں کے یکایک گشتی بن کر پورے بہاولپور چھتر کے خودائی بازاروں پر چھا جانے کے کاران جہاں ایک اور پیڑھیوں سے بہاولپور کے خودائی بیفسائے سے جڑی ہزاروں گشتیوں کے لیے راتوں رات ہڈی بوٹی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا وہیں دوسری اور خودائی بازار میں یکایک اتری پانچ ہزار پانسو پڑھی لکھی نویوہ پیلوریوں کی اتکرشت شرینی کی بھن بھن آکار پرکار والی کسی ہوئی لٹھنی چوڑ دگیوں میں سامانی دروں پر اپنی لاتھیاں دھوکر بہاولپور کے خودائی پریمی نر پھولے نہیں سما رہے تھے پرانتو ان پانچ ہزار پانسو پیلوریوں میں سے کچھ یوہ پیلوریاں ایسی بھی تھی جنہوں نے بہاولپور جنتو وشو ودیالے میں پرویش کرنے سے پور اببو جان اور بھائی جانوں کے علاوہ کسی بھی انی نرکی لاتھی کو کبھی چھوکر بھی نہیں دیکھا تھا فاکستان کی خودائی منڈیوں میں چلنے والی جھوپڑی فار کھودائی سے پورت انبیک اور ماتر گھریلو کھودائی کی ابھیست ان پیلوریوں کی دگیوں میں ابھی وہ چھمتا وکسیت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچانک بہاولپور کی کھودائی منڈی میں کھودائی کی لجت لینے آنے والے آوارا فاکستانی نروں کی فنکارتی وشالکائے لاتھیوں کے بھیشن اس لیے ان میں سے دگی پیڑا سے ترست کچھ پیلوریوں نے ایک ایک کر آتمہتیا کرنا پرارم کر دیا ایک کے بعد ایک سویم ہی اپنے ملیچ شریر کو تیاغ رہی ان لٹ ترست پیلوریوں کے کارن بہاولپور جنتو وشوی ودیالے سے گپت روپ سے سنچالت کیا جا رہا یا اوید خودائی ویوشاہ اب پورے فاکستان میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اپنی اس خودائی یوجنا کے مادھیم سے بہاولپور کے بے جمیر فدو مست کرون شری جنتو وشوی ودیالے میں ادھیان رت پانچ ہزار پانچ سو یوہ پیلوریوں کو ان کے ادھیان کال میں ہی ویوشاہی خودائی سے جوڑ کر آتمہ نربھر بنانے والے پاکستان کے اس سیوانیورت میجر نے کیسے کچھ ہی دنوں میں اتنا بڑا عوید خودائی ویوشاہ کھڑا کر لیا اور کیسے پانچ ہزار پانچ سو یوہ پیلوریوں کے اجول بھوشے کے لیے پریاس کر رہا ہی ہے سیوانیورت میجر ویوادوں میں آ گیا اسے وستار پور وقت جاننے اور سمجھنے کے لیے ٹیم فدو دین کے بہاولپور سمواد داتا سلیم مٹھل کے پاس چلتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے بڑا جو سکینڈل آیا ہے وہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے آیا ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی چیف سیکیورٹی افیسر تھے ان کے فون کے اندر سے ساڑھے پانچ ہزار فاہش ویڈیوز ملی ہیں اور وہ اسی یونیورسٹی میں تعلیم حسن کرنے والی سٹوڈنٹس کی اور جوب کرنے والی خواتین کی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بھیانک اور سب سے شرمناک سکینڈل ہے یہ ایک ساری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جو ڈولفن فورس ہے پاکستان کے اندر اس کا ایک بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس بندے ایک تو وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاس سے تھوڑا سا نشا ملتا بھی ہے آئیس کا نشا غالبا پولیس خود اپنے بندے کو پکڑتی ہے اور اس پہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتی ہے ایکشن لیتی ہے اس کے خلاف ایف ای آر بھی کٹی جاتی ہے اور اس کے موبائل کو جب دیکھا چک کیا جاتا ہے تو اس کے موبائل کے اندر سے انتہائی فاہش قسم کی ویڈیوز نکلتی ہیں جس میں چاند لوگ پارٹیز کر رہے ہیں نشے کی حالت میں ہیں اور فاہش ویڈیوز ہیں آشا ان ویڈیوز کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان میں ویڈیوز اکثر جو ویڈیوز تھی وہ ولی داد چیما کی تھی یہ ساب زیادہ کون ہے یہ تارک بشیر چیما صاحب کے بیٹے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے منسٹر تھے ابھی وہ کافلک کے منسٹر ہے پاورفول تگڑا آدمی ہے تو پلیز کیا کرتی ہے کہ بجائے ایکشن لینے کے بجائے اس بندے کو پکڑنے کے ولی داد کو وہ اس کے باپ یعنی تارک چیما صاحب کے بات جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے ساب زیادے کیا حرکت کر رہے ہیں نشہ کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں اور ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں بیسکلی تو ان کے والد صاحب ان کو بچانے کے لیے حکم جاری کرتے ہیں کہ جس جس بندے کے پاس میرے بیٹے کی ویڈیوز ہیں اس اس بندے کو اٹھا لو اور پھر سارا چیز ان پر ڈالو اور پہلے وہ ویڈیوز برامت کرو تاکہ ہمیں کوئی بلیک مل نہ کر سکے تو خیر اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کے بیٹے کا جو سب سے قریبی دوست تھا پہلے تو انہوں نے اس کو رگڑ ہے اس کے بعد جس شخص کی شامت آتی ہے وہ ہے فائننس ڈریکٹر بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی اور ان کو جب پکڑا جاتا تو وہ ایک پارٹی سے آ رہے تھے وہ خود بھی نشہ کی حالت میں تھے اور ان سے کچھ آٹھ گرام آئیس برامت بھی کی ہے پلیس نے ایٹلیس ایف ای آر میں یہ چیز درج کی گئی ہے لیکن وہ کس کے گھر سے آ رہے تھے یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے ریٹائرڈ ایس پی بھاولپور ان کے فارم ہاؤس سے پارٹی کر کے وہ واپس آ رہے تھے اور وہ نشہ کی حالت میں تھے تو یہ جو ڈریکٹر فائننس ہے ان کا نام ہے ابو بکر تو یہ ابو بکر صاحب کے پاس نشہ بھی ملتا ہے نشہ کی حالت میں ملتے ہیں اور ان کا جب موبائل چاہ کیا رہتا ہے تو اس موبائل میں مزید ویڈیوز ملتی ہیں جب انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے پولیس کو کہ جو اصل بندہ ہے جو یہ سارا ایک سسٹم چلا رہے ہیں وہ ہے میجر ریٹائرڈ اجازشاہ جو سیکیورٹی چیف ہے اس یونیورسٹی کا اور وہ سات سات سے سروس کر رہا ہے پولیس کسی طرح اس کو گرفتار کر لیتی ہے اور عدالت سے جب عدالت سے اجازت مانگتی ہے تو وہاں پہ جو ریزن سبمیٹ کرواتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں وہ ہمیں برامت کرنی ہے تو عدالت اجازت دے دیتی ہے اس کو گرفتار کر کے جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو مزید عدالت سے ٹائم مانگا جاتا ہے ریمانڈ مانگا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اس بندے کے پاس جو ساڑھے پانچ ہزار ویڈیو ملی ہیں وہ تو ہیں مزید ہیں جو ہمیں چاہیے تو عدالت مزید دے دیتی ہے لیکن آج جب اسی کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں تو ویڈیوز کی کوئی بات نہیں کی جاتی ہے بھلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے اور نشہ کا کیس اس پر بنایا جاتا ہے اور عدالت خود حیران و پریشان ہے خیر جب پلیس ان صاحب کو پکڑ دیا ہے تو ان کے مباعث سے ساڑھے پانچ ہزار ویڈیوز نکلتی ہیں اور وہ ویڈیوز کس کی ہیں وہ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کی ہیں کیسے وہ ایسے کہ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے دلداز میں گارڈز بھرتی کی ہوئے اور سیکرٹ گارڈز بھرتی کی ہوئے ان کا صرف یہ کام ہے یہاں پہ بھی اگر ان کو کوئی لڑکہ لڑکی بیٹھ ہوئے نظر آئے تو ان کی ویڈیو بنایا اور ان کی ویڈیو بنا کے کس کو سنڈ کرنا اپنے چیف سیکیورٹی افیسر میجر ریٹائر اجاز شاہ صاحب کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو بلاتے تھے لڑکے کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکی کو بلیک میل کرتے تھے یہ دیکھو تمہاری ویڈیو ہے اگر تمہارے گھر بلکوں پتہ جال گیا تھو تو وہ کیا ہوتا تھا اس کو وہ ایکسپلوٹ کرتے ہیں ایکسپلوٹ کر کے اس کو پھر اپنے گھر اپنے گروپ کے اندر ملا لیتے ہیں اور گروپ کے اندر ملانے کے ساتھ ساتھ اس کو آئیسا ایسا نشے کا عادی بنا دیتے ہیں جب وہ نشے کی حالت میں ہوا جاتی ہیں تو مزید ان کو نشے پہ لگا کے اور پھر بڑے بڑے اونچی ہوئی شخصیات کے پاس ان کو وہ بھیجتا تھا بڑی بڑی اونچے لیول کی جو پاکستان کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ ان کو پروائیڈ کرتا تھا سروس پروائیڈ کرتا تھا بیسکلی اب وہ جو پینتیس ہزار بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اب ان کے کریکٹر پہ بھی سوال اٹھائے جائے رہے ہیں ان کے ظاہر ہے ماں باپ بھی ان کو نہیں بھیج رہے ایک تو یہ ظلم ہو رہا ہے دوسرا یہ جو سو ڈیڑھ سو اٹلیس پلیس کی اکلیم کرتی ہے کہ سو ڈیڑھ سو ہے ان کو جو ایکسپلائیڈ کیا جا رہا ہے ان میں سے بچاری کتنی ہوں گی جنہوں نے اورریڈی خودکشی کر لی ہوگی جن کی زندگی انہوں نے جہانم بنا دی ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بنے گا کیونکہ اس ملک میں پہلے بھی کبھی کچھ نہیں ہوا اکران الحسن صاحب نے دیرہ اسماعیل خان نے یونیورسٹی کے اندر جو بندہ اسلامی سٹیڈیز پڑھا رہا تھا اور جو اربی اور اسلامی سائنسیز فیکلٹی کا ہیڈ بھی تھا اس کو رنگے ہاتھ پکڑا اس کی ویڈیوز بنائی ہے کہ وہ اپنی سٹوڈنس کو کہتا تھا کہ اگر اب تم نے نمبر لینے ہے تو تم میرے آفس میں آؤ اگر تمہیں آفس میں نہیں آتی جہاں پہ میں بولاتا ہوں تم نہیں آتی تو میں تمہیں فیل کر دوں گا تمہاری ڈگری نہیں ہوگی وہ بلیک میل کر رہا تھا بیسکلٹ اور وہ اسلامی سٹیڈیز پڑھا رہا تھا یعنی وہ قرآن اور حدیث پہ جو تفسیر کے جو کورسز ہیں نا وہ پڑھاتا تھا اور اس کے نمبر دینے کے لیے وہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا تھا اور ویڈیوز میں اس نے خود اقرار کیا اور خود اقرار کرنے کے باوجود خود اپنا جرم قبول کرنے کے باوجود پھر اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ریزگنیشن لیٹر لکھ کے دیا ستیفہ لکھ کے دیا خود اور پھر کیا ہوا ہے پھر وہ جاتا ہے عدالت کے پاس اور عدالت نے چند مہینے پہلے اس بندے کو باعزت بری کیا اسی طرح مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جو ساڑھے پانچ ہزار فہش ویڈیو ایک یونیورسٹی سے نکلی ہیں اس پہ کوئی ایکشن ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور باکستان کی ہر یونیورسٹی میں نشے کا سرکل اور اس طرح ایکسپلویٹیشن کا سرکل چل رہا ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو یہ الازت بات ہے لیکن چل رہا ہے آپ کی ملک کے اندر آپ کی بچیوں کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کی بہنوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ہماری بہنوں کی ہماری ماں کی ہماری بیٹیوں کی زندگی جہنم کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے بھے اور بھوک کے ساتھ ساتھ ادھیم ویہنٹہ سے جوز رہے بکھاری راستر فکستان کی پانچ ہزار پانسو پڑھی لکھی پیلوریوں کی خدائی یوگیتہ کو پہچان کر انہیں ان کے ادھیان کال میں ہی مبھن خدائی ادھیموں سے جوڑ کر ان کے بھوشش کو سوارنے کا پریاس کرنے والے اس فکستانی سینہ کے سیوانیوریت میجر کو ویوادوں میں لاکر پانچ ہزار پانسو پیلوریوں کے بھوشش کو دردرتہ کے اندکار میں دھکیل دینے والے فکستان کے جنتوں نے ایسا کر کے ایک بار پونے اپنی اکھنڈ گھنڈ جاہلتہ کو صدھ کر دیا ہے انہیں تھا تو فکستانی سینہ کے سیوانیوریت ادھکاری کے سانیدھ میں رہ کر کٹھور انوشاشن کا پالن کرتے ہوئے خدائی کا اچھ پرشکشن لے رہی یہ پانچ ہزار پانسو پیلوریوں اپنی خدائی پرتیبہ کے بل پر آنے والے پانچ ورشوں میں فکستان کے خدائی ویبسائے کو کن نئی اونچائیوں پر لے کر چلی جاتی اس کی ماتر کلپنا ہی کی جا سکتی ہے خدائی پردھان راشتر فکستان میں گھٹیت ہوئے اس بہاولپور خدائی گانڈ کے وشے میں آپ بھی اپنے مانوی ویچار سندیش پٹکہ پر اوشیہ پریشک کریں آپ کے اس چینل کا سنچالن ماتر آپ کے دوارہ بھیجے گئے انشدان سے ہی سمبھو ہو پاتا ہے اتھ عارتھک روپ سے سکشم صدس اپنے اس چینل کو یا تھا سمبھو عارتھک سہے اوپردان کرنے کا پریاس کریں اس چلچتر کو یہیں سماپت کر دیتے ہیں شگر ہی ملتے ہیں ایک نئے چلچتر میں تب تک کے لیے سب کو بم بم